تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندوں پہ ڈالے ہیں اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَبِمَا اَنفَقُوا بِنَمْبَالِهِمْ اب لوگ اگر نیچے بڑھے ہیں تو سواب زیادہ بھی لے گا پیچھے لوگ بچارے کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے عورت غلام نہیں ہے محکوم ہے محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے دیکھو جو بھی وزیر آزم ہے جو بھی صدر ہے وہ حاکم ہے ہم کیا ہیں محکوم ہے نا اب خواتین کہتے ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں تو بھئی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں زلت نہیں ہے پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں تو یہ کیا مطلب جو امپلائے ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے بھئی ماتحت ہیں ماتحت کا مطلب یہ کہ تبلیغ میں جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے باقی سارے ماتحت ہو گئے ہم ماتحت ہیں ہیں بھئی تو ہم یہ تو توہین ہیں توہین کس بات کی ہو گئی دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا تو گھر بھی ایک ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے گا نہیں ہونا چاہیے تو وہ سربراہ ہے اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں تو ماتحت ہیں تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے حاکم بنایا ہے عورت ماتحت ہے تو اب کیوں حاکم بنایا اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہے ایک بیما فضل اللہ بازہم علا باز اللہ نے باز کو باز پر ویسے ہی فضیلت دی ہے کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں اس بیس پر وہ گاڈ گفٹڈ ہیں وہ کیا ہیں خدا کی طرف سے دیکھو جنگل میں شیر شیر ہوتا ہے اور لومڑی لومڑی ہوتی ہے اور چیتا چیتا ہوتا ہے اب چیتا کہا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے تو اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نہیں بنایا ہم کہیں ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اتراز کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا ایک یتیم کو کیوں بنایا تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک اللہ کی رحمت ہے کیا تم ٹھیکے دار ہو اس رحمت کی تقسیم کے اللہ جس کو چاہے دے دے جو نہیں مد دے تو اسی طرح اللہ تعالی نے مرد کو آدمی بنا دی عورت کو عورت بنایا تو اس کی ایک وجہ تو اللہ کی اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھیں دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال بولونا بھائی خرش کرے گا یہ اسلام میں سسٹم سو فیصد غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے اور مرد عورت کی کمائی کھائے یہ عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے یہ اسلام نہیں ہے میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو خواتین کہتے ہیں ہم جوب کریں گے ہم یہ کریں گے ہم جوب ایکچویلی آج کل گزارا نہیں ہوتا یہ ہو جوب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا ہے تم نے کلچر انگریزوں سے تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جوب کرتی ہیں تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا اس کی دس بیس گل فرین بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے قانون بھی اجازت دیتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پورا فالو کرو نا یہ کیا آدھا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے ارے کیا ہو گیا بھائی پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دی ہے نا کہ اب یہ تمہارے ماں تھی ہے گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی یہ نہیں کہ آپ چوبیس بھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے لیٹر لکھے دے مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلا جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تغلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک روک سکتے ہو کیونکہ ہر چیز کو غلط لے گے جاتے ہیں ہر دبا فون کرنے سے پہلے پوچھا گی میں امی سے بات کر لوں اببہ سے بات کر لوں یہ نہیں مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بن کر سکتے ہیں آپ یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں تو پھر کہیں بھی ایڈجسمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا